موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میسیج آف دی دے کے لیے آج ہم نے سورہ الباکرہ شریف کی آیہ نمبر 118 کا آسان فارم ترجمہ قرآن پڑھنا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ اللَّذِينَ اور کہا ان لوگوں نے جو لا يَعْلَمُونَ جو نہیں جانتے ہیں لولا کیوں نہیں يُقَلِّمُنَا کہ ہم سے بات کرتا اللہ کہ اللہ ہم سے کیوں بات نہیں کرتا اَوْ يَا تَعْتِي نَا ہمارے پاس آتی آیتن کوئی عید کوئی نشانی اور وہ کیا کہتے ہیں جو جانتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ڈریکٹ اللہ تعلی بات کیوں نہیں کرتا اور ہمارے اوپر کوئی آیہ کوئی نشانی کیوں نازل نہیں فرماتا ہمارے پاس کیوں نہیں بیجتا قَزَالِكَ اسی طرح قَالَلَّذِي نَا ان لوگوں نے کہا مِنْ قَبْلِهِمْ ان سے پہلے پی کیا کہا مِسْلَكَوْلِهِمْ ان کے اس قول کی طرح وہ بھی کہتے تھے تَشَابَحَتْ قُلُوبُهُمْ تو ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ مل گیا ہے متشابہ ہو گیا ہے ایک دوسرے جیسے ہو گیا ہے قَدْ بَيَّنَّا تحقیق ہم نے بیان کر دی الْآَيَاتِ الْآيَاتِ آیات کو نشانیوں کو لِقَوْمِ یُقِنُونَ اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں ایکان رکھتے ہیں پختہ یقین رکھتے ہیں یقین جانے جو پختہ یقین رکھتے ہیں ان پر یہ تمام نشانیاں اثر بھی کرتی ہیں اور قرآن کی آیات کا اثر بھی ہوتا ہے اور جن کا یقین کامل نہیں ہوتا عقیدہ درست نہیں ہوتا تو ان پر پھر حق بات اثر بھی نہیں کرتی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی تفریق اتفرمائے اور یقین جانے اپنی اصلاح کرنا بہت بڑی بات ہے دوسروں غلطیاں نظر آتی ہیں خطائیں نظر آتی ہیں لیکن اپنی خطاؤں غلطیوں کا ادراک نہیں ہوتا یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ آدمی اپنی غلطیوں کو جان لے اور پھر ان کو دور کرنے کے لیے کوشش کرے اور پھر ان کو دور کرنے میں کامیاب ہو جائے